ہم بورڈنگ پاس لینے کے لیے اس لائن پر کھڑے ہیں آپ کی ٹکٹ کے اوپر آپ کا جہاز نمبر لکھا ہوگا جس طرح میرا پی کے سات سو پچیس لکھا ہے اسی طرح آپ کا بھی ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوگا جس جو بھی ٹکٹ کے نمبر لکھا ہوگا آپ نے اس لائن پر کھڑا ہونا ہو اور کسی لائن پر نہیں کھڑا ہونا یا آپ نے جدھر جانا لہور سے جدہ یا لہور سے جدھر بھی جانا ہو تو اس لائن پر کھڑا ہونا ہے تو یہ ہے میرا بورڈنگ پاس اس کے اوپر آپ کی سیڈ نمبر لکھی ہوگی جس طرح چالیس ای یہ جہاز کی ٹکٹ ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے لہور سے کدھر جانا ہے تو اس کی آگے ٹائمن لکھی ہوگی تو آپ اس بورڈ کے ذریعے آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ کی ٹکٹ ٹائمن کیا ہوگی اگر چینج ہوگی ہے تو اس کے بعد ہم ہم ادھر ویٹنگ روم کے لئے کھڑے ہیں یہ ہماری لائن ویٹنگ روم کے لئے پاسپورٹ وہ چیک کریں گے آپ سے اور ایک دوئے کوسٹن کریں گے تو اس کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے ادھر اپنا دینا ہے تھوڑی سی انفرمیشن دینی ہے تو ان کو آپ نے چلے جانا ہے ویٹنگ روم کے لئے جہاز کے لئے جا رہے ہیں چیک کرسکتے ہیں یہ مارا جیاز مارا جیاز جیز یہ ہمارا جیاز ہے سب کچھ اس پاسی ہے سب کچھ دیکھے رہے ہیں سر ہم پہنچ کے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت بحیت ہی خوبصورت اب دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت انٹرنیشنLE ائرپورٹ موسیقی قدیم موسیقی 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 یہ گاڑیاں ادھر ٹیکسی کے لئے استعمال ہوتی ہیں دیکھ لو کہ مجھے گھر آگے ٹیکسی یوز کرنی ہے آپ نے دیکھ لو کیا گاڑیاں بھائی جان اس طرح کی قبھی گاڑی دیکھیا آگے پاکستان میں اس طرح کی ام این اے ایم پی کے پاس بھی نہیں ہوتی جس طرح کی ادھائی تکسی یوز کرتے ہیں ایسے ٹر سکتے ہیں میں پہنچ کے ہوں اریاز کنگ خان انٹرنیشن ائرپورٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ نے آنا ہے تو آپ نے جس بندے کو بلانا ہے اسے بتانا ہے کہ میں یہ پیلر ہے جو پیچھے پیچھے پیلر ہے 24 نوبر ایکس کا پیلر نمبر تو یہ بتانا ہے آپ نے یہ کہا ہے تو ناس ویڈیو تک مجھے اجازت ہے اللہ سیچ